بلوک بسٹر فلم پسپا دیرائیز کے قصے آپ نے آج پاس موضوع لوگوں سے سن ہی لیا ہوں گے فلم میں اللو ارزون کے دمدار اسٹائل اور رسمی کا مندانہ کے ساتھ ان کی کیمیسٹری نے لوگوں کا دل جیت لیا ہے فلم کا ہر ایک سین مس نہ کرنے والا ہے اور سب سے ضروری بات اس فلم کی کہانی ٹھیکی ہے لال چندن کے اسمگلنگ کے اوپر زیہاں دوستو لال چندن کی لکڑی پوری دنیا میں مصبور ہے کیونکہ یہ لکڑی پانیس میں بھی نہیں پھلتی ہے اس کے علاوہ اس لکڑی کے دھیر سارے فائرے بھی ہیں خاص کر زب بات ہوتی ہے گلوئنگ اسٹین کی آئیس زانتے ہیں لال چندن کیوں ہے اتنے لاپکاری اور اس کے کیا ہے گن دوستو آپ کو بتا دیں کہ لال چندر کی فرنیچر سزاوٹی شامان پارمپری واد یندر کے لیے مانگ ادھیق ہے اس کے علاوہ ہندو دیوی دیوتاؤں کی پرتیمائیں تصویروں کے فریم اور گھر میں کام آنے والے ڈبوں کے علاوہ گھڑیاں بنانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے زاپان میں تو خاص واد یندر کی وجہ سے اس لکڑی کی مانگ بہت بتایا جاتا ہے کہ دوائیں، کریم، سنگند اور یہاں تک کی کامو تیزک آسنیاں بنانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں چندن کی لکڑیوں کی قیمت کافی زیادہ ہے چین، زاپان، سنگاپور، UAE، آسٹریلیا سہید ان کئی دیش میں ان لکڑیوں کا ڈیوان بہت ہی زیادہ ہے لیکن سب سے ادھیک مہنگا یہاں چین میں بکتا ہے ستیاغرہ کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زاپان میں پرمپریک واد یندر سامی سین بھارت کے لال چندن کا آیات ہوتا تھا بتایا جاتا ہے کہ ہر سال سوٹن لال چندن آج بھی اسے بنانے میں استعمال ہو رہا ہے وہاں سادھی کے وقت اسے دینے کی پرمپرہ ہے اسے بنانا فرنڈیچے بھی بہت مہنگا بکتا ہے اب سوال ہے کہ چندن کی لکڑی پائی کہاں جاتی ہے اس جنگل کا نام سیسا چلم جنگل ہے یہ جنگل سیسا چلم پہاڑیوں کے پانچ لاکھ ہیکٹیر سے ادھیک چھتر میں استعمال ہے اس جنگل کو لال چندن کی وجہ سے زانا جاتا ہے اور لال چندر صرف آندر پردیس راجی کے کڑپا چیتور اور نیلور جیلو میں پائے جاتے ہیں لال چندن بھارت کے ایک خاص استان پر ہی پائے جاتا ہے اور وہ یہ جنگل ہے اس لکڑی کا ویسے اس مہتو اور اس سیجوں کا استعمال ہوتا ہے اسے باہر زیادہ آیات کیا جاتا ہے اور اب تو یہ گیر کانونی طریقوں سے بھی باہر آیات کیا جاتے ہیں اب اس لال چندن کے درلم ہونے کی وجہ سے تسکروں کے اس جنگل پر خاص نکائیں ہوتی ہیں اور تسکروں کا اس سے کافی فائدہ بھی ہوتا ہے حالانکہ اب تو اس کی کٹائی پر بین لگا دیا گیا ہے اور اسے آندر پردیش سے باہر لے جانا گیر کانونی ہے پتایا جاتا ہے کہ ان چندن کے پیڑوں کی سرکچہ سپیچل ٹاسک پورس کے زوان کرتے ہیں حالانکہ یہاں پر پائے جانے والا خاص لال چندن کے پیڑوں کی سنکیہ پچاس پرتیشت کم ہو چکی ہے پسپا در رائز کے چرچے ہر زگا سننے کو مل رہے ہیں ابھی میکرز کے مطابق یہاں 2021 کی سب سے ادھیک کمائی کرنے والی موی بنی دوستو اگر ایسے ویڈیوز دیکھنا آپ کو پسند ہو تو آپ پیس ہمارے چینل آخر کیوں کو سسکرائب کیجے گا ساتھی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجے موسیقی